تو خبر یہ ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس دورنے کو تیار کا لاہور سے اٹاری کے لیے روانہ ہوگی پاک بھارت کشیدگی کے بعد سمجھوتا ایکسپریس کا آپریشن منسوخ رہا اسی پر مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز رنہ فہد سے رنہ فہد بتائیے گا عجب بالکل سمجھوتا ایکسپریس دو روز جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ اٹاری تک جاتی ہے اور اسی روز اٹاری سے جو ہے وہ لاہور واپس آتی ہے پیر اور جمعیرات کے روز جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس یہاں سے روانہ ہوتی ہے جمعیرات کے روز پاک بھارت کشیدگی میں اضافے کے بعد سمجھوتا ایکسپریس کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور جمعیرات کے روز نہ تو جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس لاہور سے بھارت روانہ ہوئی اور نہ ہی بھارت سے جو ہے وہ واپس لاہور آئی اب جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کا جو ہے وہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کل پیر کے روز جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس یہاں سے روانہ ہوگی پیر کے روز سمجھوتا ایکسپریس آٹھ بجے لاہور ریلوے سٹیشن سے اٹاری کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے اور شام کو جو ہے وہ پانچ بجے واپس لاہور پہنچتی ہے چھ ماہ تک جو ہے وہ پاکستان کا ریک استعمال کیا جاتا ہے اور چھے ماہ بھارت کا ریک اس سمجھوتہ ایکسپریس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ریلو انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جیسے ہی سمجھوتہ ایکسپریس کے جانے کا فیصلہ کیا دے گا تو ان تمام مسافروں کو فون کال کر کے اطلاع دی جائے گی اور ان کی وہی ٹکٹ کو دوبارہ پیر والے روز یا جس روز بھی سمجھوتہ ایکسپریس جائے گی دوبارہ سے اسی وہی ٹکٹ ان مسافروں سے وصول کی جائے گی جن مسافروں نے جانا ہے سمجھوتہ ایکسپریس کر ان کی جانب سے ٹکٹوں کی بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر انتظامات جو ریلو انتظامیہ کی جانب سے تھے وہ بھی مکمل کر لیے گئے تھے ریک سمجھوتہ ایکسپریس کا تیار ہے جیسے ہی وزارت ریلوے کی جانب سے اس کا شیڈول دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا تو صبح کل پیر کے روز سمجھوتہ ایکسپریس صبح آٹھ بجے لہور سے اٹاری کے لیے روانہ کر دی جائے گی